اللہم صاحبی عامد وحث کے روپائی عرض کرنا چاہنا توحید کے مضمون کا عنوان علی ہے توحید کے مضمون کا عنوان علی ہے اور مومن کے لیے بولتا قرآن علی ہے ہر صاحب و ایمان کا سلطان علی ہے اور مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے نعرہِ حیدری اور مومنین تزار سامنے خطیبِ ولایتِ حمیر المومنین علی عبد عبی طالب علیہ السلام محقق کے دوران مفسرِ قرآن سلطان علماء علامہ گاند فراباتون سے کتاب فرمات موسیقی 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 تو جائے بات شروع کی جائے سورہ سجدہ سے ایک آیت پیداوت کرنے میں کہا ہوں تقریبا ہر مجلسی میں فرمائش کے گوشن میں پڑھ رہا ہوں اور آج بانیان کی طرف سے جو فرمائش ہے اور میں تقریب کرنے لگا ہوں کہا گیا ہے کہ پوری مجلس شہدادہ محسن علیہ السلام پر کرلی ہے یہ شہداد کو موضوعات ہیں جنہیں ممبر کی گیارہ سو سالہ تاریخ میں کسی نے چھوہ تک بھی نہیں یہ شاہِ نجب کی عطا اور حنایت کے بغیر سوچنا بھی ممکن نہیں ہے اور پھر جہاں علی بادشاہ کے فضائل مشکل سے حضم ہوتے ہیں وہاں اس ذات کے فضائل بھر میں آج تجربہ بھی کرنے لگا ہوں اور کوشش بھی کہ دیکھتا ہوں کہ کتنے سریدار نکلتے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں چھاسی صورتیں مکہ میں نازل ہوں اور اٹھائیس مدینہ میں یہ جو سورہ توبہ ہے سورہ سجدہ اس میں بڑے اثرار کوشید آئے ہیں دو صورتیں اس نام سے ایک حامیت سجدہ جس کی پہلے آئے اعتراض کر چکا ہوں اب ادھائیس کے سامنے اور ایک صرف سورہ سجدہ سجدہ کے عدد بہتر نکلتے ہیں آئیت یہاں لکھئی گئی آئیت یہاں لکھی گئی تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم بتائی ہے اس آئیت میں فرماتا ہے فرماتا ہے مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پہلوں بستر سے واقع بھی نہیں ہیں سر سے تو نہیں بدر گیا تتجافہ جنوبوں آشنا ہی نہیں رکھتے ان کے پہلوں بستر سونا تو دور کی بار لیٹتے بھی نہیں ہے نا حیرت والی بار کہ کچھ لوگوں کے بارے میں حضران شاید اللہ بتا رہا ہے اب کسی نے ہم کچھ تنوائی کرنی ہے تو قرآن پہ کریں مبالکے کا پتوہ لگانا ہے تو خدا پہ لگے گا بارل ہیں کچھ اس کے بندے ایسے جو سوتے نہیں اسی لیے تو اگر ایک رات سونا بڑا تو نید موہاں کی قیمت بھی لے ان کے پہلے پاسے دوستو یہ رضاؤں کا خدا لینا ہی تا ہی لے شامل بھی کہ وہ نہیں تعلیم کی ذاتی ضرورت نہیں تھی اس کی ضرورت تھی ورنہ فطرت کے لیے شاید قیمت کیسی ہے بھائی جاری ہاں تو دتا جعفہ جنوب و ہمارے رمضا جی ہم کے پہنوں پس طرح سے واقع بھی نہیں کیوں نہیں سوتے قادم یا یدعون رب بہوں ہر مکتب نے رب کو کاتتے ہیں خوفا و تمام اب شریفاں غور کی ضرورت ہے ایک خوف نہیں سونے دیتا ہوں ایک تمام ہے نا عبرت کی بات علی تو وہ نہیں ہے جو مشیعت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں با عبادتو کا خوف من نور ولا تمعم من جنت بدوجت تو کا احضر عبادت میں تیری عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی تمامیں کرتا ہوں مجھے جہنم کا خوف کیا ہوں میرے اپنے غضب کا نام جہنم ہے مجھے جنت کی لالچ کیسی میرے بیٹوں کی خیرات کی ہوئی صدقِ قرآن جہنم ہے اللہ 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 پھر کیا خوف ہے کیا تمام کیونکہ میں نے بقصد کی طرف بڑھنا آئے کسی لئے زیادہ شرع نہیں کر سکوں گا جانا یہاں دیکھ لو خوف یہ ہے ان کو کوئی حبدال جہنم نہ چلا جائے اور تمام یہ ہے کہ حبدالوں کو جنہیں اس سے بڑا خرچہ نہیں کا اور کیا ہوگا رزق اس کا ہے کھلا کا خدا ہی کو ہے ہاں بس تبہید ختم ہونے چلیے اللہ جادہ ارشاد ان کے بارے میں کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نفس نہیں جانتا مَا اُخْفِعَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ آئِنِ کہ میں نے ان کے لئے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے تقریباً میں کہہ گیا کس کے سر سے بدری ہے یہ نہیں خبر چہرے دیکھ رہا ہوں میں ضرور فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نفس نہیں جانتا مَا اُخْفِعَ لَهُمْ کیا چھپائی گئی ہے ان کے لئے مِن قُرَّتِ آؤ یوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک اب حیدر سوچنے والی بات یہ ہے جو خود این اللہ ہے این اللہ کی ٹھنڈک کیا ہوگی کیا دنیا جہان کی اشیاء سونا چاندی خزانے خونوز جوہرہ یہ نہیں کیا اگروں کو مٹھنڈک ہے اس کی طلاقتی ہوئی چیز کا نام ہے میرا کام بھیجنا ہے اس کو تنکت کرو گے یہ نہیں کیا اگروں کو مٹھنڈک ہے اور اللہ نے اچھا جی قرآن میں ان چیزوں کو کبھی نعمت کہا ہی نہیں ان چیزوں کو دو دفعہ قرآن میں ذکر کیا تو نامت سے بسم اللہ ان پر کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ دیوانا پڑھ میں تھا ہاں دو جگہ ماقولات مشروبات کھانا پینا ان چیزوں کو اللہ نے نعمت کہا جیسا نعمت نے کہا نعمت نعمت تو کہا ہی ایک چیز کو ہے اللہ نے نعمت تو جو دے یا پو جس کی ولایت نعمت ہے تو دنی ہمیں چیزوں پر ہو آنکھوں کے چھنڈا کیا سنجھے گا اور آو چینڈ کر رائے مدن پر شرک سے ہم شمال سے جنوب جہاں سے سورج لکھتا ہے جہاں تک ڈھوٹا ہے ان کے گھوڑے تو کوڑاؤ کوئی کائنات تعالیم میرے دعوے کے رد پیش کرے شہرک کا خون نہ دو میرے رتوے میں شک قرآن کو پڑ پڑ کے دے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈا قہتا ہی اولاد روئے سورج لکھتا ہی اولاد جیسا کہ سورج لکھتا ہے جیساں 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 جب تابوت میں تیرتا ہوا گیاں دریائے دین میں اور آسیا نے پکڑا سورہ قصص کو پڑھا قرآن بھی مرکڑا تو موسیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھانے جب فیرون کے سامنے گئی تو کہنے لگی کتنا پیارا بچہ ہے یہ تو میری آنکھوں کی چھنڈک ہے اللہ 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 یہ میری آنکھوں کی چھنڈک ہے اور آگے آگا شاید فیرون کو ایسا بدوقت کا کہتا ہے قرآن بھی تیری آنکھوں کی چھنڈک ہوگا میری نیم تیرے رسول نے کہا بڑا بدنسیم تھا اگر اس وقت مان لیتا موسیٰ کو آنکھوں کی چھنڈک تو حجت کی برکت کی بدوقت اللہ اسے ایمان ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ ادھرین شاید یہ دو آیتیں کافی ہوں گی کہ آنکھوں کی چھنڈک دنیا کی نیم دینی کا دنشا اولاد نے اور اللہ کہہ کر آئے کوئی نفس نہیں جانتا میں نے علی اور اس کے خاندان کے لیے کیا آنکھوں کے چھنڈک 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 ہوئی ہے حسن تو علی کے سامنے رہا حسین بھی سامنے رہا عباس بھی سامنے رہا محمد حنفیہ بھی سامنے رہا اٹھارا بیٹے سامنے رہے جو اس کی اندیت میں چھپا ہوا ہے محسن کے زمان کون ہوئی ہے اٹھارا بیٹے سامنے کی بھی سامنے رہا ہاں اصل میں ایشا ہے نا بولا نا کہ میں عوام کی بات نہیں کرنا با خدا ننانوے فیصد علماء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فلائق عمر سے تعلق رکھتے ہیں جتنی عمر زیادہ ہوگی فضیلتہ زیادہ ہوگی اور اس سے بڑی جہادت کوئی نہیں 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 ساٹھاو میری آنکھوں میں آنکھیں گا لو جب تیرا ابا آدم بھی نہیں تھا بلکہ جب فرشتے نہیں تھے عرش نہیں تھا کنسی لہوکنم کچھ نہیں تھا اور ذر اول میں اللہ نے اپنے ربوبیت کے بعد چودہ کی بنا کا اکرام لیا تھا اس وقت تو بظاہر پیدا بھی یہی ہوئے تھے بلے بلے یہ ہے فضائشہ کی عمروں سے تعلق نہیں رکھتے حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں جوہر سے تعلق رکھتے ہیں تین اٹھ سے تعلق رکھتے ہیں ہاں نہیں سمجھ سکا زمانہ محسن کی حقیقت کو آؤ جمعہ پہتا ہوں جو علم دوست ہیں وہ تو زندگی میں جہاں یاد آئے گا دعا دیں گے اور جن کے سب سے گزر گئے یا لی یا لی دیکھو یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے ان کے نام اپنے ناموں سے مجھ تک کیے کل بتایا اللہ آدم کو بتایا نا حضا محمد وعن المحمود یہ محمد ہے میں محمود ہوں یعنی سب کے نام اچھا تیرے مولا حسن کا نام کہاں سے نکالا حضا حسن وعن المحمود میں محمود ہوں یہ حسن ہے وہذا حسین وعن قدیم الیسان میں قدیم الیسان ہوں یہ حسین ہے اب بتا نہیں کس کا خریجہ چر دولے گا کس کے شہبرے برافر کر کے عرض سے ٹکرائیں گے میں کیا بولوں اس حسنی کے بارے میں حسن کو اپنے نام محسن سے لکھا محسن کو اپنا نام دے دیا محسن کو اپنا نام دیا کہ میں بھی علی تو بھی علی یا شہریخان بیٹے بنا دیا میں بھی محسن میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ بڑی حسناتیں میرے دل میں کہ میری زندگی میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے زادہ محسن کی گتا ابھی تو شاید دنیا سے وہ پرداشت نہیں ہو رہا جو غزن فرم نے بتایا ہے ابھی اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا جو غزن فرم جانتا ہے اور پھر اللہ جانے وہ کیا ہے جو اس نے بنایا ہے سمجھ میں آرہی بات جلی ہاں بس شاید بانے اشارت کے لیے میں نے اشارہ چھوڑ دیا سوچتے رہے کہ مولا حسن کو محسن سے مجھ تک کیا اور اسے اپنا نام دے اللہ العظمت اللہ ایک آر بات کہنے میں رہا ہوں ایک آدم ایرپانی شاید بحث کی ہے اور بڑی نشہ آبا یعنی مبدل کا شاید نشہ چھا جاتا ہے انسان جب اس بحث کو پڑھتا ہے پہلے یہ بتا دوں جو جانتے ہو تو ٹھیک ہے مرنہ جان لو کہ حضرت حاجرہ اور آسیا جناب ابراہیم کے حرم ہے نہیں جانتے ہو تو آسیا کی ڈیوٹی ہے شجارِ طوبہ کہ جو بھی صاحبِ ایمان بچے دنیا سے شیر خالقی کے دمانے میں مر جائیں ان کے رضاعت تو کا مرد بچوں کے مرد جو ہوتے ہیں لڑکے ان کے رضاعت حضرتِ ابراہیم کرتے ہیں اور جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی جنابِ سارا سوچنا ہے تو میں موضوع بدل دیتا ہوں سوچنے سے کام نہیں چلے گا ماننے سے چلے گا جن اس کا بتا بتا کہ میں تھک گیا ہوں کہ جو بندہ ایک دفعہ مانتا ہے ہدایت کا ایک درپن جاتا ہے جب دوسری دفعہ مانے دوسرا مانتے جاؤں درپن دے جاتے ہیں اور بس سوچ آئی نہیں درپند ہوا نہیں سوچ آئی نہیں ہو سکے تو مان دینا ہے منہ مالک کی طرف لوٹا دینا ہے تو اب ابراہیم کی زوجہ کی ڈیوٹی ہے شیر خار بچوں کی وہاں جنت میں رضاعت کرنا بکھاری تلکان بندی یہ پالا خدا کی نصب جب میں نے پہلی بار کتاب میں جملے پڑھے تھے میرے چودہ تلکان شروع ہو گئے تھے وہ کہتے دنیا والا تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی کہ بدور تھوڑے دن دنیا میں کیوں رہی ہے رسول کے باہن وہ کہتے اس کی وجہ یہی ہے محسن چلا گیا تھا اس کے رضاعت کے لیے اللہ نے خود مطرور کو بلایا اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ ہاں ہمارا میار کیا ہماری مجال کیا ہماری بیشات کیا ابراہیم کا حرم میں جو دے یا کوئی عام عورت تو نہیں ہے نا یعنی اس کا بھی میعان نہیں محسن کی وہاں پرورش کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں خود اس کی ماں کو بلایا خود ہی آ کے پا اللہ جانے کیسا طہارت مہاب و رزق جاہیے ہی سے یہ علی کے اس چھوٹے بیٹے کو آزمان کی تو دیکھتا بھی کوئی ڈاکٹر کو بھی تو آزمان لیتے ہو چھوڑے ایک لفت دوائی لے لیتے ہیں ہاں تعویز بھی آزمان لیتے ہو اس شاہ صاحب سے لے کے دیکھ لیتے ہیں علی کے بیٹے کو بھی آزمان دو ہاں آزمانے میں کیا ہے ذات باجیم کی قسم ساتوں آزمان ساتوں زمین کپڑا بن جائیں اور انہیں سی کے ایک جھولی بنا دیا جائے اور پھر محسن سے مانگا جائے جھولی چھوٹی پڑ جائے گی اس کی عطا بڑی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ در عام سی بات ہے نسخہ بتا رہا ہوں تمہیں شیعہ کتب میں پڑھی ہوئی بات کیا بلکہ میں ساتھ چاہیوں عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں من المجرب ایل دل خواس من المحبین ودل عوام ایل آخی فعلالجنین ایس خطا وینظرون ایس سموه باسم الموزن ایل قان زخرا جس شخص کے بچے گر جاتے ہوں اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر سکے بس یہ منت مانگو اگر بیٹا ہوا تو نام محسن رکھوں گا بیٹھے ہو چلے ہوئے ہو حیام طاما صحیح سالما زندہ پیدا ہوگا مکمل پیدا ہوگا صحیح اور سالم پیدا ہوگا یہ تو صرف نام کی برکت ہے اور ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں اور حسین شاہ کوئی جاہز میرے بات کہے جو خود دنیا میں پورے دنوں کا نہیں آیا مجھے بیٹا کیسے دے گا اگر یہ میار ہے تو پھر اللہ کے بارے میں بھی تو سوچ سکتے ہیں جو خود نہیں کھاتا ہمیں کیسے کھلا سکتے ہیں سننہی آرہی ہے بھائی ہاں کیونکہ کریم کی تو علامت ہی یہی ہے خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے خود نہ رکھے دوسروں کو دے خود قید میں ہو دوسروں کو چھوڑائے خود خواقے سے ان دوسروں کو بنی کر دے بہت یہ ہے جو رہے گا اللہ 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 علامہ مہدی فاطمی نے ایک جمعہ دکھا ہے اسی سرکار کے بارے میں سہاں دوں بچھر مالا نہیں چاہتا نا بتایا کرو نا وہ کہتے ہیں ان المحسن سلامات اللہ علیہ شہید الولایت فَيَقُونَ وَجِيْهَمْ وَبَابًا دِلْحَوَائِجِ الْلَلَّوْهِ قَعِبْنِ اَخِیرِ شَهِیدْ عَلِي ابنِ الْحُسَيْنِ الْأَصْغَرِ فَهُوَيَفْتَهُ الْمُغْرَقَوْ وَلْمُوسَعَوْتِ الْقَبِیرَتِ بِعَنَامِ لِهِ توحیرت سبھی راتے کہتے ہیں چونکہ محسن بھی ولایت کا شہید ہے اللہ اللہ اب بتایا نہیں ہے میرے صاحب نے خریدار کی دیتا ہر وقت سمجھ جاری ہے شہید و ولایت ہے علی کی ولایت کا شہید ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جتنے بھی شہید ہیں حسن سے گیارویں تک سب شہیدیں ولایت ہیں بہت پر بھی شہیدیں ولایت ہیں اب اللہ جانے علی کی ولایت کتنی عظیم شہر ہے کہ جس پر علی جیسی حجتیں شہید ہوتی جانے ہیں کیونکہ ایک علی کی ولایت میں آبا شاہید ہیں تین ولایتیں شاہید شامل ہیں تین ولایتیں بتائی گئیں ہیں اللہ کی ولایت کس نے دیکھی نہ آئے نہ جائے نہ بندوں میں بیٹھے نہ بندہ اس تک پہنچے ولی ہے غائب ولایت ہے دوسرا ولی کون ہے رسول رسول نے ساری زندگی اپنی نبوت ظاہر کی ولایت میں یہ محلہ مجھے جینا جینا لگا ہے ہاں بلکہ چہرے چھیک کر کے بیٹھنا کبھی بھی رسول نے ایک لمحے کے لیے اپنی ولایت ظاہر نہیں کی چلا میں تمہیں وہ یاد دلا دوں جسے تم جانتے ہو سنتے ہیں رسول کا دربال لگا ہوا تھا اور کوئی بیٹا مانگ رہے آ گیا تھا رسول نے اوپر دیکھ کے کرا تیرے مقدر میں نہیں ہے تم میں کوئی ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ رسول بیٹا دے نہیں سکتے تھے آدم جس کی جوتی کے سجدے میں بنا ہو آدم سے ایسا تک سارے نبی جس کے پسینے کے ایک قطرے کا پیکر ہوں وہ بیٹا گر میں دے چکتا تھا تو دے کون چکتا ہے پھر دیا کیوں نہیں بھائی چونکہ ولایت ظاہر خرم ہی نہیں اور بیٹا دینا بنی کا کام ہے بیٹا دینا بنی کا کام ہے بیٹا دینا بنی کا کام ہے جیسا خضر نے اوہ بچہ مار دیا اور کہا کہ آفارد نائی ابدالہماروں کو ہمارا خیرم ملو اس کو میں نے مار دیا کیونکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس سے بہتر اولاد ان کو دی جائیں تو بیٹا دینا چونکہ ولی کا کام ہے رسول نے ولایت ظاہر کرنی نہیں ہے اور یہی تو میں اپنی بھولیوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں اللہ بیسے غائب رسول کی ولایت غائب رہی یہ دونوں ولایتیں بزن ہو گئیں علی کی ولایت میں بیٹے ہو یا ساتھ سے خدا لائے گا دونوں کی بنا ہے اللہ کیسا ولی ہے میرے عزیزوں یہ بھی علی بتائے گا محمد کیسا ولی ہے یہ بھی علی بتائے گا کتنی مشکل ٹیٹی ہے بیک وقت اس نے بندہ نمہ بھی ہونا ہے خدا نمہ بھی ہونا ہے اور قادم شہ یہی مقصد ہے اس فرمان کا حالانکہ ہر دوسری تیسی مجدس میں میں اس حدیث کے فرمان کی کوئی نہ کچھ تائیں دی سفر بونتا ضرور ہوں لنا باتا ہے آل آتم از ناہنو ہوگا وہ ہوگا ناہنو وہ مازالے کا ہوا ہوا وہ ناہنو ناہنو ہماری اللہ کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں اور وہ ہم ہوتا ہے اس کے باوجود وہ وہ ہوتا ہے تو یہ علی نے بتانا ہے بیان کو حق تو کہ ہاں ہاں ایسا بھی رہے وہ ایسا بھی رہے دونوں کے کام آئے محمد کا ضرورت پڑے تو اس کے بستا پس ہو جائے اس کو میز بانی کے ضرورت پڑے تو اس کے ہجاب میں جنا جائے شعورت پڑے تو اس کے باوجود سے تو اب تمہیں خیرے پڑھنے پڑھ گیا ہوگا یہی وجہ شاہ جی کہ اللہ کہتا ہے بے شاہ مجھن ماند کرو انجام جاننا ہوگا پھر بے شک میرے حمین کو بھی مانو نجات نہیں ملے گی جب تک تیسرے کو نہ مانو کیونکہ اس میں ہم دونوں بھی شامل ہیں ہمیں مانا تو ایک ایک کو مانا اسے مانا تو دین کو مانا اور بیسے بھی دیکھو اس چھوٹے بچے سے بھی پوچھو یہ بھی بتا دے گا اب ایک بندہ تصویح ہاتھ میں لے کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ حق سبحان اللہ الحمدللہ اللہ علیہ اللہ ورد کر رہا ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے نی شیری اللہ اللہ کرنے والے رسول کو مانتے ہو کیا نہیں پوچھا جا سکتا ہے ایک بندہ السلام علیکہ کہا یا رسول اللہ کیا لکھ نکال دے پوچھا جا سکتا ہے اوہ میں جہوالے کو بھی مانتا ہے کہ نہیں لیکن کوئی ایک دفعہ حق کہ دے اس سے بچہ بھی ناندہ پوچھے گا نا رسول اللہ 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 ہاں میں تیار کر رہا ہوں ان کے ذہنوں کی زمین کو ایک جملے کے لیے وہ ہے ایک جملہ اب پتہ نہیں کس وقت وہ میں کہے پا ہوں شہوی شک ہوں یا نہ یہ تو میرا مالک جانتا ہے بہتر کوشش ہے میری بھی حناتہ دلکھ پہنچ جائیں تو اب ولایت کی اہمیت سمجھے نا وہ کہتے ہیں محسن صلوات اللہ علیہ شہید الولایت یہ جو محسن ہے ولایت پہ شہید ہے فَيَقُونُ وَجِبًا علی کی ولایت پہ شہید ہوکے اللہ کی نظر میں وجیب ہو گیا وجیب وجیب آبرو والا وجاہت والا وجاہت کیوں ملی وجہ اللہ پہ جو قربان ہوا جیتا رہو اچھا فقط وجیب ہوا نہیں وَبَابًا لِلْحَوَا وَجِبًا اللہ اور جن حاجتوں کا تعلق اللہ سے ہے ان کا باب الہمائج ہو گیا اللہ اللہ سمجھے آلے بے شک یہ کوئی بڑائی نہیں ملی ہزار بار قوبہ حقیقت بیان کر رہا ہوں دینے والے کی عطا پہ ناز کر رہا ہوں دنیا کے کسی آلم سے کوئو دس منٹ تو بھولو اس موضوع پر اور مجھ سے بھی جانتا ہے اشرے پڑوا دو ہاں جب تک بندہ چودری ارشد خود کو آلم سمجھتا رہے اس وقت تک جاہل رہتا ہے جب خود کو جاہل سمجھ کر کسی کی دہنیل پہ جھک جائے پھر علی تو وہ بادشاہ ہے نہ توڑ کے دیتا ہے نہ گھن کے دیتا ہے بابا لیلہبائی کے علم دا جو حاجت اللہ سے تعلق رکھتی ہے میں قدم شاہ چودری اپو جبنا پہاڑوں سے بڑا بھول رہا ہوں توجہ نہیں کر رہے میرے سامنے جن ہاں چاہت کا تعلق اللہ سے ہے اللہ کا یہ کام نہیں کہ تجھے دو روٹیاں دے بھائی پہمانہ ارزک تو میکائل کے ہاتھ پہ بھی ہے پھر میکائل کو اللہ کہہ ہوں بلو شفاہ یہ اللہ کی شان نہیں وہ تو مریم کا بیٹا بھی کسی پہ ہاتھ رکھے شفاہ مل جاتی ہے پھر عیسیٰ کو اللہ سمجھ لوں اللہ تو کرے گئی وہی جو صرف وہ کرے بس اب میرا سینہ پھٹتا ہے بتاؤ میں کہاں ڈاؤں ہوں آخر میں بھی بشند ہوں شاہ جی شہری میرا بھی تو دل تنگ ہوتا ہے کہنا چاہتا ہوں اوبار ہے امبر اور کہے بھی نہیں مارا اللہ کا تو وہ اب دیکھیں میں اللہ ماشا جی تب کہنا ہوں گا نا کہ میں وہ کروں جو آپ نہ کر سکے اگر آپ بھی وہی کریں میں بھی وہی کروں مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے اسرائیل بھی مارے اللہ بھی مارے فرق کیا ہے میں قائل بھی رسک دے اللہ بھی دے فرق کیا ہے ایسا بھی شفا دے اللہ بھی دے فرق کیا ہے اللہ تو توانا ہوگا جو وہ کرے وہ کوئی نہ کرے اور اللہ کا کام یہ ہے وہ چودہ بناتا ہے اللہ بھی مارے دے성이 ایسا کیا ہے وہ چولین میں بھی چہیک نہیں کریں وہ چوبین میں بھی seatے when boyینہ کہ میںULM اللہ خوال دے olabilir اللہ 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 امام نہ آئے یمینہ شکر ہے کہ حلالی تھے میرے سامنے ملالی تھے سب نے خریدا برداشت کیا اللہ کا کام ہے چودہ بنانا اور ایسی حاجتوں کا باب ہے محسن اللہ بس میں آج بخاری کیس ممبر سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں اس سے آگے پچھلے ہی ہوں گا میں لسو پڑھوں گا لیکن سر حد اقرام پر یہ آخری بات ہوگی پھر بھی اور بات کروں گا اگر یہ دنیا میں آجاتا حسن تو محسن سے نکلا تھا اس لیے صرف خود امام تھا اگر یہ دنیا میں آجاتا اللہ کو بارہ امام تھے اور بنا نہ کھنے جاتے ہیں جو جو ہاں اچھا اور آگے مثال کیا دی ہے مثال ذرا سننا جو سالے میرے پانے نے مثال دی بابا لیلہوائج اللہ کا ابن اخی الشہیر علی ابن الحسین الاسغر کہتے بلکل جیسے اس کا فتی جائل اسغر بداہر سب سے چھوٹا ہے بابا الہوائج پانچوان ہے نہیں 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 اے عراق جاؤنا کبھی آپ کا واسطہ رہا ہے علماء عراق سدیوں سے آئیتا پانچ بابا الہوائج مانتے ہیں اب اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ چھٹا ہوئی نہیں سکتا اس گھر کے تو جانور بھی ہجتے پوری گھر لیتے ہیں لیکن یہ پھر مرلہ ایسے ہیں جیسے ہم کہیں چودہ معصوم اس کا یہ مطلب نہیں کہ پندرہ ہے ہی نہیں کیا سارے نبی معصوم نہیں بھلا تھک گیا تو بس کروں کیا فرشتے معصوم نہیں چودہ معصوم پھر کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کا معصوم ہونا واجب ہے ایسے باب الہوائی تو ان کے نوکر بھی ہو سکتے ہیں مگر ان پانچ کا باب الہوائی جونا باجب ہے پہلے مسلم پہ لکھی جاگو خدا کے لئے آخری قطار باب پہلے پہلے مسلم پہ دوسرا نجف والا تیسرا بغداد والا موسی قادر چوتھا جس کے علم اٹھاتے ہو ان جاروں کے دروازے سے اگر بندہ خانی آ جائے تو پانچ باب الہوائی جائے لیے سنا رہے پہلے سامان جو اے ایک عالم کی ملاقات ہوئی عالم رویاں میں سلطان کرباز تھک تو نہیں گئے بس تھوڑی دیر رہا شہنشائے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا مولا میں منکر نہیں اپنے علم کے اضافے کے لئے پوچھتا ہوں پانچ باب الہوائی چھوٹا بیٹا اب دیکھو کہ بارہ آئیمہ میں سے دو امام باب الہوائی ہیں ایک مولا علی ایک موسیقی موسیقی علی علی لیکن حسین سے تعلق رکھنے والے تین شہید باب الہوائی ہیں تو وہ کہتا ہے مالا میں پوچھا چاہتا ہوں اس درجے پہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں نے آپ کا بچ بنا دیکھا ہے جو دربار نبوت سے بھی خانی لوٹ جائے تو بنا لیتا ہے اپنے فیصلے لکھ لیتا ہے اب یا تو کل بجمہ ہوگا حسین انشاء آدھا آدھے نہیں آئیں گے یا پھر اس سے بھی یادا ہوگا میں حسین زن کا شکار ہوگے جو دی کو بات کرنے دکھا ہوں سار اٹھانا حسین نے فرما پیش شک میری بڑی رسائی ہے آنا اکول ربی وہادا یاد آرے دو کہ میں اللہ سے منواتا ہوں اہلی اصغر آڑی کہتا ہے بہت چلے گے ہاں ہوا یفتہ مغنقات ون موسی راو تل کبیر تل بے انا میں لہ تو حیرت سبی راو وہ کہتے ہیں جیسے اس کا فتیجہ ہے موسی کا موسی کا حسین کا جو بھائی ہے کہتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی تاہر مدلیوں سے وہ تالے بھی کھول لیتا ہے جو تقدیر بھی نہ کھول سکے اللہ اللہ سمجھ میں آرہی ہے نہیں کہتے ہیں یہ انعام ہے موسین کے لیے اس صبر کا اب جیسا کہ دیکھو جو کچھ کرنا سکے اس کا صبر کمام نہیں ہوتا اب اللہ نہ کرے ہمیں پچاس آزار بندے یہاں گھیر میں ہم لڑ سکیں گے ہم آجز ہیں ہمارا صبر آجز ہی کا ہے اور جو اشارے میں مٹا سکتا ہو جیسے عباس نے صبر کیا چودہ کے چودہ نے اپنے اختیارات کی جاویان عباس کی حد نہیں کہ یہ سلاح تیرے صبر کا اور اس نے بھی اختیار دیا کیا کہ یا بغیر ہاتھ ہوں کہ میں اللہ حاکم ہوں یا بغیر ہاتھ ہوں کہ تو حاکم ہوں اسی طرح اب اگر نوشن دنیا میں آتا کتنے لوگ جھکتے کتنی ولایتیں سے ظاہر ہوتی کتنے کرونہ تازیمی سجدے اس کی دہنی دہات غصول کرتی لیکن قربان ہو گیا ولایت پر اللہ اس کا وہ صدا دیا اللہ نے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم تھک گئے ہو بس ایک حدیث سنو اس کی شرح میں ایک جملہ اور بیان سمٹ گیا تمہارے رسول کی ایک حدیث جس نے تو یہاں لکھا میراج ہوگی انشاءاللہ اور جس کے تھکن کا نظرانہ ہو گئی فرماتے یاری ایلی جنت میں تیرا ایک خزانہ ہے اور لفظ کانز کا ہے کانز جیسے کم تو کانز مخفی اب دونوں بزرگ سید بیٹھے دعا کرنا ہے کہ ان کوئی تھکے نہ کیونکہ میں عرش پھینکنے لگا ہوں ان کے سروں پر بیجے پاش پاش نہ ہو جائیں ایلی جنت میں تیرے لیے ایک خزانہ ہے وانتزو قرن ہے اور دو کوہر بھی ہے تیرے لیے جن کا تم آزدک ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اگر کوئی شیعوں میں مقصر بھی ہے اس پر بھی جو دیر شد حجت تمام کرنے کے لیے شیخ صدوق کا حوالہ دینے لگاؤں گے جادو وہ جو سر چڑھ کے بھو شیخ صدوق کی مشہور عالم کتاب مانی الاخبار اس حدیث کی شرح میں انہوں نے جملہ لکھا ہے سنو ہوگے یا جاؤں وہ کہتے میں ساتھ عبارت پڑھتا ہوں اِنَّ اِنَّ الْقَنْزَ الْمُتَعَارِفَ لَا يَقُونُوا إِلَّا مَعْلُوا مِنْ زَحْبٍ مَفِزَّةٍ وَلَا يُقْنَزُوا إِلَّا خیفة الفقرِ وَلَا يُسْلِحَونِ إِلَّا لِلِ انفاؤ وَحْتَ لِفْتِقَوْرِ اِلَيْهِ مَا وَلَا جَتَ فِالْجِنَّةِ وَلَا فَقْرَ وَلَا فَقَدَ لِأَنَّ هَو دَارُ السَّلَامِ مِنْ زَوْرِ قَوْمِنْ جَوِي الْعَافَاتِ بَلْ فِيهَو مَا تَشْتَهِي الْعَنفُسُ وَتَنُزُ الْآَيَلْ وَقَدْ سَعِتُ وَعَذَ الْمَشَائِخِ يَذْكَرُو اَنَّهَازَ الْقَنْزَ وَلَدُهُ الْمُعْزِمُ اللَّهُ اللَّهُ وہ کہتے ہیں خزانہ اس مال وہ کہتے ہیں جو سونا چاندی جمع کی جائے وَلَا يُقْنَزُ اِلَّا خیفة الفقر اور فقر کے غربت کے ڈر سے جوڑا جاتا ہے غربت کے ڈر سے جوڑا جاتا ہے وَلَا يُسْرِحَنِ اِلَّا لِلِفِ وَقْتَلِ اتفاقِ اور ان کا اور کوئی مصرف نہیں جب ان کی ضرورت پیش آئے اس وقت انہیں خرج کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بلہا ہاں جاتا فلم جنت ہے جنت میں تو آجت ہی کوئی نہیں ہاں مجلسہ دلاتے کی اسم جس کے شہبارے بھی لاں ہیں کھول کے پیچھنا ٹوٹے ہوئے پر والے کا بزن فرنے کال انتظار کیا تھا نہ آج کرے گا آہاں تو تیار رہنا دو میٹھ کے اندر میں اڑاں بھرنے رہا ہوں مدہ کے پر والے ہیں تو میرے ساتھ رہنا وہ کہتے ہیں بلا فقرہ بلا فقرہ تھا نہ تو جنت میں فقر ہے نہ فقرہ ہے لیانہ دار السلام وہ تو ہے ہی دار السلام وہ کہتے ہیں جنت وہ نہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا مافتش تہی الانفوسو وہاں جو جو نفس جاہے ہیں وہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے شیخ صدو کہہ رہے ہیں کیا کہ وہ کنز وہ خزانہ جو اللہ نے جنت میں علی کے لیے چھپایا ہوا ہے وہ علی کا بیک اموشن ہے لیے اللہ کی ویدی لیے آپ شاہ جی آپ نے مرسانہ نعرہ رکھایا تو میں جملہ ضرور کہوں گا جس کے لئے میں نے شہر پر پھنوائے ہیں وہ جملہ تو اب بولنا ہے نا اب یہ ہے علی کے لئے ایک آدم شاہ کنز جب علی جنت میں پہنچے گا آوازیں گزرت آئے گی تو نے ہی میری زمان بن کے دنیا کو بتایا تھا کہ کنزم مخفیت کہ میں کنزم مخفی تھا زمانہ سوچتا ہوگا کہ وہ کیسا مخفی خزانہ ہے آج انہیں موسیق دکھا دے کہ میں ایسا تھا ہے ایسا خریدار ہوں اور جنشان کی مہ چھپایی جائے کہ جنڈی کیوں ہا نہیں جائے کہا شاہ جی چار پانچ ہی میرے ساتھ ممبر پہ بے اور ہوتے تو آج میری قوم پتہ کہاں ہوتے یعنی نتیجہ جادیہ کو کیا نکلا قادم شاہ وہ یہ نکلا حیدر کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں ظاہر ہو جاتا ہوں جاگنا حلالی ہو اب چونکہ تم خریدار ہو اس لیے میں نہیں چھپا رہا اور مجھے افسار سے نہ ہونے دینا اللہ کہتے جب میں ظاہر ہوتا ہوں علی جیسا ہوتا ہوں جب چھپا ہوا ہوتا ہوں موسیل جیسا ہوتا 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 ہوت کیسے میرے حصے میں آئے ہیں؟ کیسے کیسے آئے حصے میں؟ کوئی 35 مارکہ ہو اس کی مثال پشل سے ہوگی فران ہاتم جیسا، فران اسکم جیسا، فران شہرماں جیسا یہ دھر ہے یا اس جیسا؟ کسیب zeros میں سے باشا، کسیب zeros گرسو، اللہ جیتے رہے ہو جب تک تمہارا دل چاہے مولا کے ممبر کیلئے سے میں تم سے راضی مجھے بڑا در تھا کہPتہ نہیں اس موضوع کے خریدات نکلیں گی بھی نہیں لیکن الحمدللہ سب نے خریدا سب نے بنداش کیا سب نے وصول کیا اور بس میں جانے لگا ہوں زیادہ نہیں بلکل دو فکر کہہ کر میں دعا مامنے لگا ہوں یہ بھی زمانت سے کہہ رہا ہوں جب بارمہ آئے گا پہلا فیصلہ محسن کے قتل کا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے بطول کی عزت کی قسم اس سے بڑی قسم میرے پاس کوئی نہیں قرآن سامنے ہیں میرے ساتھ میرے خودنا مباس کا میرے ہاتھ میں دو یہی کتابوں میں پڑے ہوئے جملے ہیں کہ ممبر میں بیٹھا ہوگا اچانا کچھ پرداداروں کی آمد ہوگی اللہ اکبر جس کے سینے میں پتھر نہیں ہے گوشت ہے اس کے لئے بس دو کے دو فکریں کہہ رہے ہیں میں نے شور مچے گا محمد کی بیٹی آ رہی ہے محمد کی بیٹی آ رہی ہے بطول خود تو آ رہی ہوگی اکیلی اب اگر یہی لفظ میرا سمجھ میں آ گیا تو گبر میں بھی محمد کرے گا بطول خالی ہوگی بطول کے آگے جنابِ خدیجہ خدیجہ کے ہاتھوں پہ محسن کا جنادہ ہوں گا محسن کی خون میں تو بھی ہوئی لاش آ کر مہدی کے دخت پہ رکھے گی مہدی فیس نہ کر میری بیٹی کا قصور کیا تھا بس مالا تیرا پرسہ قبول کرے ہو گیا ہے مسائل ختم کر دینا چاہیے مجھے جانتا ہے جانتا ہے میرا امام تیرے رونے کے لیے سوال ہے پوچھے گا نانی امام محسن کو میری امام بطول کیوں نے اٹھا کے لائی بس قائم پوچھے گا خدیجہ کا ماتھا تخت میں لگے گا کہیں دیکھنا وہ آگ کے سنداغ میں رہی ہے اس کا تو ہاتھ ہی تھا رہی ہے جب سے امت نے عجر دیا ہے پہلو لخمی ہے میری زہرہ تو ہاتھ سے تصویر ہی کر سکی محسن کو میری امام بطول کیوں نے اکرام ہے محسن کو میری امام بطول کیوں نے کچھے گا جب سے امام بطول کیوں نے ایک گ分鐘 محسن کو نقصہ م؛نی آلک ہیدھے گیشتہ مومنین مومنات کے شرکے مولدے بس ہماری جلی دفنے دفت یومین بے اللہ مرامنے جم مطلبتن دستان کتنگیس جم مومن قیدنے ریائیت جم بیمارن شکایت جم مومنین مومنات کے جو حضایات وقضایا ادلو شریت کے نزدی جانے بولتر مار ہماری لکن دوان کی دوانے ہماری مارس کے دن دوان اللہ مکنن وید رجتن ونحسن سلامتک علی وعلی وعلا بایدی بیادی ساعتم في بلساعتم ساعت لیلی والنهار وليم مخفظ مقاعد من او سیرون بلین موعین حتی تسکنه وعلا بایدی فرمات کاری اللہ مرامنے فرمات ربنا تقبل مننا وینک انتا سامیب الاری مطاق محمد وعلا بیتی مومنی نظرات مجلس اعلان ہے کل سید کسرام مفسر قرآن علامہ غدن فرعباس تونسی بارہ بجے کتاب فرمیسن سید کسرام کل ست اغسط ہے اور نور اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا شفیع المصلفین اسلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین اسلام علیکہ یا پائے سالہ حدا اسلام علیکہ یا حجت اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکہ یا حجت اللہ حسین علیہ السلام اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا مین اللہ مومنین ببنا سید المسیعین اسلام علیکہ یا فاطمت الزہرہ سیدہ تنسائل آلمین اسلام علیکہ یا رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربائی اسلام علیکہ یا مین زوفائے والفکرائی اسلام علیکہ یا نیزت نفوس اسلام علیکہ یا شم سے شہوس اسلام علیکہ یا یوہل پتھونم بھی ارضی توس اسلام علیکہ یا رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا یا صاحب الاسر وزمان اللہ مان من زمان من فتنہ تے زمان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اسلام علیکہ یا ماری صلق قرآن اسلام علیکہ یا محمد ان سے والجان اسلام علیکہ یا طافِ ظلمِ مردوان اسلام علیکہ یا امام المشارع کے مل ملارے اجل اللہ تعالیٰ فرق وظہورت یا سیدی و مولای اسلام علیکہ یا مولا یا لنبیت نبوہ جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ نرح حیدر جمیع رحمت اللہ جمیع رحمت اللہ